اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خریصہ ہوں گے دوستو آج آپ کو میں اپنا پیکو ہائیڈل پاور پراجیکٹ دکھانے جا رہا ہوں تو ساتھیوں یہ میرا پیکو ہائیڈل پاور پراجیکٹ ہے یہاں پہ یہ فوربے ٹنک ہے اور یہاں پہ اسی جگہ پہ ایک ادرتی چشمہ ہے چشمہ کا جو پانی ہے اس کا ڈسچارش تین لٹر پر سکن ہے اور یہاں پہ یہ ٹنکی ہے اس کی جو سائز ہے لمبائی میں چھے فٹ ہے چوڑائی میں چار فٹ ہے اور انچائی میں بھی چار فٹ ہے یہ کچھ اولیٹ سے میں نے بنائی ہے اولیٹ سے ہے پانی کا پریشر چیک کرنے کے لیے یہاں میں کچھ اولیٹ سے کیا ہے نیچے ہے کہ اس جگہ پہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ ایک سورو رنگ کی ٹوکری ہے کچھرے کو فلٹر کرنے کے لیے یہ ٹوکری میں نے لگایا ہے تو دوستو اگر ایک دوسرا چشمہ ہے سانٹیوں میں یہاں پہ پانی نہیں آتا گرمی میں یہ پانی پیدا ہوتا ہے تو اس پانی کو بھی میں نے اسے فوربیٹنگ میں ڈالنا ہے تاکہ پانی کا کونٹیٹی بڑھے اور اس سبسوس کا پریشر بھی بڑھ جائے تو یہ ایک قدرتی چشمہ ہے اس چشمہ کا پانی پینے کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتا یہ مفت میں زائع ہو رہا تو میں نے پھر ایک آئیڈیا ذہم میں میرا آیا تو اس کو میں نے اس پانی کی جو ڈسچارش کے مطابق ایک پراجیک میں نے ڈیزائن کیا ہے تو ابھی میں آپ کو لے کے سائٹ پہ جا رہا ہوں دوستو اس کا جو ورٹیکل ہیٹ ہے فرام تربائن ٹو دی ہائٹ آف دی پھوربی یہ بیس فٹ ہے اور جو پائپ لگا ہے وہ تین انچھ ڈائے کا پائپ ہے پی وی سی پائپ میں نے لگایا ہے اس کی لمبائی جو ہے پائپ کی وہ پینتالیس فٹ ہے پینتالیس فٹ سے آگے جو ہے میں نے پانچھے فٹ کا ایک چھوٹا سائک اور پیز لگایا ہے تو پینتالیس فٹ کے بعد میں نے پائپ کا ڈائہ ریڈیوز کیا ہے تین انچھ ڈائے سے میں نے ڈیٹ انچھ میں چنج کر دیا ہے ایک ریڈیوسر لگایا ہے تو اس ریڈیوسر کے ذریعے میں نے پائپ کا سائنس کم کر دیا ہے سادھ میں ایک میں نے چھوٹا سوال بھی لگایا ہے میں آپ کو دیکھاؤں گا تو دوستو یہ میرا یونٹ ہے جو اس وقتے چالو حالت میں ہے یہ آپ کو بالکل نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ یہ بارہ گوڈی سی جنریٹر ہے سوزوکیوں میں جو بیٹری چارج کرنے کے لئے سمال ہوتا ہے یہ پچاس ہمش کی بیٹری ہے یہ لگی ہوئی ہے اور ساتھ میں یہ پلٹن ویل ٹربائن ہے پلٹن ویل ہے اس کا اندر جو ہے وہ رنر لگا ہوا ہے تو اچھا اس کے ساتھ یہ ایک پائپ کا پیس ہے کوئی چھ سات آٹھ پٹ کا ڈیٹ انچی اس کا ڈایا ہے سائی سے یہ اوپر سے یہ جو ہے یہ تین انچی ڈایا کا یہ پائپ اوپر سے آ رہا ہے اور پہ انتالیس پٹ پہ آکے میں نے یہاں پہ اس کا جو ڈایا ہے ریڈیوس کیا ہے ایک ریڈیوسر میں میں لگایا ہے اس کو آپ سمجھ لے کہ ایڈاپٹر اس کو کہتے ہیں فیمل ایڈاپٹر ہے اچھا اور یہ جو ایک وال بھی میں نے لگا ہے وہاں پہ پانی کو کنٹرول کرنے کے لئے اچھا اب رنر کا جو نوزل ہے نوزل جو ہے دس سنم کا نوزل ہے یہ ادھا انچ سے بھی کن نوزل ہے بلکہ چھوٹا سا اس کا نوزل میں نے رکھا ہے تاکہ پورا پانی نکلینا کچھ پانی یہاں پہ پورا پانی باہر نہیں جا سکتا ہے کچھ پانی جو ہے نا واپس بیک فلو کر کے ٹینکی میں جاتا ہے اور ٹینکی ساور فلو کرتا ہے اسے ٹینکی میں پانی کا جو لیویل ہے وہ ہمیشہ برکرہ رہتا ہے پانی ٹینکی بری ہوئی ہے اس ٹائم آپ نے اوپر دیکھا تھا ٹینکی میں بلکہ پانی کا جو لیویل ہے بہت کم ہے اس لیویل پر بھی دیکھیں اس کی سپیٹ اتنی ٹھیک ٹھاک سپیٹ اگر ٹینکی میں پانی پھول ہو جائے تو اس کی سپیٹ دبل ہو سکتی ہے تو دوستو یہ پچاس سمجھ کی بیٹری اسے ڈی سی سپلائی بجلی آپ استعمال آپ کر سکتے ہیں تو ہم نے یہاں سے یہ ریڈ کلر کے یہ تار ہے تو ڈی سی سپلائی جا رہی اس وقت گر میں تو اس بیٹری سے پچاس سمجھ کی بیٹری سے آپ پندر سے بیس بلپ ڈی سی بلپ جو ہے آپ بڑے آسانی سے چلا سکتے ہیں تو ہیویلوٹ اس پہ نہیں چلے گا اس طریقے ہیں واشنگ مشین ہے فریش وغیرہ آپ اس پہ نہیں چلا سکتے ہیں تو اگر آپ کو آپ کی جیب اجازت دیتی ہو تو آپ پچاس امیش کی بجائے آپ ایک سو پچاس امیش کی بیٹری لگا لیں ایک سو اس امیش کی بیٹری بھی ملتی ہے دو سو امیش کی بیٹری لگا لیں دائی سو کی لگا لیں کیونکہ پانی چوبیس گھنٹ اویلیبل ہے اور جب جب یہ جانیٹر چلے گا یہ بیٹری کو چارش کرتا رہے گا تو بیٹری سے آپ پاور سپلائی لے سکتے ہیں اگر آپ کو ایسی پاور کی ضرورت ہے تو آپ ڈائی تیم ہزار روپے کے کنویٹر یہاں پہ لگا لیں تو وہ کنویٹر جو ہے ڈی سی کو ایسی میں چینج کر دے گا اور آپ کے گھر میں جو ایسی سے چلنے والی چیزیں ہیں بلپ ہیں پنکھے ہیں تو آپ وہ چل جائیں گے تو اگر دو سو یا ایک سو ایسی امیش کی بیٹری ہو تو اس آپ کی جو ایلی ڈی ٹی وی ہے وائی فائی ہے لپ ٹاپ ہے پنکھے ہیں گھر کے جتنے پنکھے ہیں آپ اس بجلی سے چلا سکتے ہیں تو یہ بہت سمپل ٹکنالوجی ہے اس کو تھوڑی سی سمجھ بوچھو وہ یہ یونٹ بنوا سکتا ہے لگا بھی سکتا ہے تو اگر چوہری کا خدشہ نہ ہو تو اس طرح اوپن بھی آپ لگا سکتے ہیں کوئی وائی بریشن نہیں ہے تھوڑا سا پانی ہے اور اس میں کوئی ریپیر منٹرنس کا ایشو بھی نہیں ہے ساری میکنیکل چیزیں ہیں صرف ایک بیٹری کا ایشو ہے یہ بیٹری دو سال تک بڑے آرام سے چل جائے گی دو سال کے بعد آپ نے اس کو چینج کرنا ہے تو سالہ میں پانچھے آزار روپے کا خرچہ ہے اس بیٹری کا یہاں پہ تو میں نے بلکل دس امم کا پانی ہے دس امم جو نوزل ہے اس کے کتنا پانی ہوا کچھ بھی نہیں ہے تو اگر پانی ایک انچ نوزل ہو ایک انچ کی نوزل ہے تو آپ یہاں پہ بیٹری کی جگہ پہ بیٹری نہ لگا لیں آپ یہ جنرلٹر بڑا کر سکتے ہیں تین کلو وارٹ کے جنرلٹر لگا لیں اے سی پندرہ سو آرپیم کا تو مجھوڑا یہ جنرلٹر ہے یہ جو نا چھ سو وارٹ کا یہ جنرلٹر ہے اور تربائن کی سپیڈ جو ہے وہ سالہ سات سو آرپیم کی ہے تو اگر آپ تین کلو وارٹ کے جنرلٹر لگائیں گے تو اس حساب سے رنر کی سائز کو بھی بڑھانا ہوگا تھوڑا سا بڑا رنر ہوگا تاکہ اس کی سپیڈ جو ہے پوری ہو جائے تو یہ وہ آن آپ سوچے اس حساب کو جو ہے نا بیٹری کی پاور آپ بند کر سکتے ہیں بیٹری کو آن یا آپ کر سکتے ہیں تو یہ بیٹری ہو سکتا ہے یہ آور چارچ ہو گرم ہو جائے تو ایسے صورت میں آپ سوچ کو بند کر سکتے ہیں ادروائس آپ ایک دو بلپ پورا دن رات ان کو آن رکھیں تاکہ بیٹری آور چارچ نہ ہو تو دوستو یہ ایسے جگہوں پہ جہاں پہ تھوڑا سا پانی ادھا انچ کا پانی ایویلیبل ہو تو اس جگہ کے لیے یہ بہت پرفیکٹ یونٹ ہے کم خریج بالا نشین ہے میں خرچہ بھی بتا دوں گا اس کو اوپر جو ٹوٹل خرچہ ہے یعنی پائپ بھی ملا کے ٹنکی بھی ملا کے جو سیول ورک ہے اور الیکٹرو میکینک کے لیے سارا یونٹ اس کو پہ ٹوٹل خرچہ جو ہے پچاس سے ساٹھ ہزار روپیہ تک خرچہ آ جاتا ہے تو آپ ان پیسوں سے آپ یہ یونٹ لگا سکتے ہیں ایک دفعہ آپ لگائیں اور اس کے بعد بجلی کی لوٹشیڈنگ سے جان چھڑائیں تو دوستو یہ بالکل سنپ سادہ تکنالوجی ہے اس میں کوئی یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق یہ یونٹ آپ بنوا سکتے ہیں لگا بھی سکتے ہیں چلا بھی سکتے ہیں تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو اس کو پلیس لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کومنٹ سے کریں اور آپ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے آپ لوگ کے لئے آپ بنوا سکتے ہیں اللہ کا کرم ہے ہمارے ملوگ میں اچھے اچھے لوگ بھی ہیں مارکن میں آپ جسٹ اپنا آئیڈیا دے دیں وہ آپ کو یہ چیز بنا کے دے دیں گے بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا تھینکیو ویری مچ بہت شکریہ